خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے انجام دیکھا ہے یہ جوہاں کھرنے والے نا اس قدر بغیرت ہو جاتے ہیں اس قدر بغیرت ہو جاتے ہیں جوہے میں پیسے لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ماف کرے اللہ تعالیٰ ماف کرے اپنی موٹر سیکل بیچ رہا ہے سائیکل بیچ رہا ہے ایک بندہ حضرت صاحب وہ پینچر لگاتے ہیں نا پینچر لگانے کے موٹر سیکل کے پینچر وغیرہ وہ میچ ہو رہا تھا تو پینچر کا سارا سمان دکان بیچ کے تو جوہے پہ لگا دیا ہار گیا تو بیڑا غرق ہو گیا جب جوہے کے لیے پیسے نہیں ملتے پھر چوریاں کرتا ہے پھر ڈکیتیاں کرتا ہے انجام جین ہے ارے شیطان کے پیچھے چلنے والا دنیا میں بھی ظلیل و خان ہو گئے اور آخرت میں ظلل اور حسانی روتے والا ہے دبات ہے آو اگر پیچھے چلنا ہے تو میرے آقا کے پیچھے چلو ان کے غلام بن جاؤ اور میرے آقا کا جو غلام بن جائے سرکار اس کو کیا مقام اتا کرتے ہیں فرمائے میرا بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر رضان پڑے گا آج فرمائے بلال تیرے قدموں کی آہڑ میں نے جنت میں سنیتا ہے فرمائے قیامت کے روز جنت کا دروازہ کھلے گا مجھے محمد کے لئے کھلے گا لیکن میرے سے بھی پہلے جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہے اب میں آپ سے کچھ نقد لینا چاہوں گا نقد شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام تھوڑا سونچی آواز ہے پھر آج کے بعد ہم نے کن کے پیچھے چلنا ہے نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی ہے یار اگر میری بات سچی ہے تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا اہد کر کے اٹھو کہ ہم شیطانی جتنے بھی چکر ہیں ان سب کو ختم کریں گے یہ شرطیں لگانا یہ ککر پانا یہ کبوتر اڑانا یہ سب شرط یہ حرام ہے یہ شیطانی کام ہے ہم ان سب کو چھوڑ کر سرکار کے غلام بن جائیں گے سب ہی بوچی آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو اور انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو ابھی ہمارے وقار بھائی آپ سے ایک نعات کی اشہار پڑھا رہے تھے سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہنچی بولو یار سب سے بالا اور اعلیٰ اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ خلق سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے رسول اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ کیا اس اعلیٰ نبی کا ہم کہا مانتے ہیں حضرت صاحب یہ کتنا بڑا ظلم ہے جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے چاد مان رہا ہے جس نبی کا دلخت مان رہا ہے جانر مان رہے ہیں یا جس نبی کا کہا پتر بھی مان رہا ہے کیا ہم اس نبی کا کہا مان رہے ہیں مان رہا ہے جس نبی کا کہا مان رہا ہے